ہو 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 یہ ہو گیت آیا ہے آپ کی طرف سے کسی نے کہا ہے پاپ کرے بن گھٹی ملے پاپ کرے بین چین پاپ کرے تے ہر ملے تو پاپ کرو دنے پاپ کو دھرم مار دیتا ہے سرم کو بے سرم مار دیتا ہے ارے آدمی مرتا نہیں ہے اس دنیا میں آدمی کو آدمی کا کرم مار دیتا ہے سرمی دنیا والوں نے گیت گیا کنسا کسی نے کہا تھا کسی نے کہا تھا کسی سے نہ کہنا لگے چوٹ دل پر تو خاموس رہنا بنا لو کوئی خوبصورت بہانا میرے آسو سیکھ لو مسکرانا آپ باقی میں جب آپ بھی بڑے جان پوروک سن رہے ہیں تو بھئیہ کی طرف سے اب اس کو مت دو رہنے دو ماملا سوستی کا نہیں ہے اب پستی کا ہے بھئیہ بھی ایک بات کہی گھر سے مسجد سے دیکھو قرآن کی خوشبو آتی ہے گیتا سے دیکھو گیان کی خوشبو آتی ہے بھارت کی سنسکرتی سے سممان کی خوشبو آتی ہے میرے دیش کی مانٹی میں ہندوستان کی خوشبو آتی ہے بھئیہ نے کہا تھا چار باتیں کہیں سممان کی خوشبو آتی ہے سممان کی خوشبو آتی ہے ہندوستان کی خوشبو آتی ہے قرآن کی خوشبو آتی ہے گیان کی خوشبو آتی ہے سرے گا امیرا جواب کیا ہے یہ پابن پرچ کی بھومی ہے بھگوان کی خوشبو آتی ہے قرآن ہے سب سے زیادہ نصیب آراب ہوتا ہے جو بھارت میں جنم لیتا ہے جہاں ڈال ڈال پر سونے کی چڑیا کرتی ہے بسیرا وہ بھارت دیس ہے دل잡 مчасوع پر سونے کی خوشب میں جنم لیتا ہے یوپی میں ہی رام پیدا ہوئے یوپی میں ہی میرے سیام صندر نے جنم لیا تو ہاں اس سے بھی زیادہ نصیب بالا وہ ہوتا ہے جو برج میں جنم لیتا ہے اور سب سے زیادہ نصیب بالا وہ ہوتا ہے جو رادے رادے نام کا جاپ کرتا ہے یہ پاون برج کی بھومی ہے بھگبان کی خوشبو آتی ہے اب آپ لوگوں کی تعلیہ نڑے کریں گے میرا جواب صحیحہ غلط ہے بیر سہیدوں کی سہادت سے بلدان کی خوشبو آتی ہے دیش کی ایکتا گھنڈتا میں راشترگان کی خوشبو آتی ہے جہاں دیشواسی ایک ہوتے ہیں وہاں راشترگان ہوتا ہے کوئی بھی میں جو آج افغانستان انڈیا کا میچر سہادتا ہے تو میں شروع ہوتا ہے جہاں دیشواسی ہمارے اکترد ہوتے ہیں تو راشترگان پہلے ہوتا ہے دیش کی ایکتا گھنڈتا میں راشترگان کی خوشبو آتی ہے اور اب آپ لوگوں کی تعلیہ ہو جانے چاہیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے راما یڈ کے ہر پنے سے راما یڈ کے ہر پنے سے حنمان کی خوشبو چھوٹی در چھوٹی آگے بڑھے کا ترنگا دوسری پنگتی کہ آپ نے ایک سو چیوالیس کروڑوں کی جان ہے ترنگا میں مانتا ہوں جان ہے ترنگا لیکن اس مہارت کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو نہ ترنگے سے کوئی مطلب ہے نہ بھگوار رام سے کوئی مطلب بھگوار شیام سے کوئی مطلب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی ریلیاں ہوتی ہیں ہر پارٹی میں کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا بڑی بڑی ریلیاں ہوتی ہیں جس میں ایک ایک ڈیٹھ ڈیٹھ لاکھ آنٹ بھی جاتا ہے تاؤ جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے ترنگیں پکڑا دیے جاتے ہیں ریلی میں آئے ہوئے درسکوں کو چھوٹے چھوٹے ترنگیں پکڑا دیے جاتے ہیں جب وہ ریلی ختم ہوتی ہے وہ میرے دیش کے گورب کا پرتی پیرو تلے درودہ جاتا ہے اس ریلی کے بعد تباہت ہے ان لوگوں میں نے ریلیاں ختم ہونے کے بعد پیرو تلے کچھ نے ہوئے دیکھا ہے چرنگا ہماری ایکتا اور اکھنڈتا کا پرتی ہے ہمارے گورب کا پرتی ہے ہمارے بجرگوں نے نہ جانے کیسے کیسے اس ترنگے کو بنایا ہے ہرمن کا پیر ہے یہ کرمن کا پیر ہے بانگا میں بجن ہے یا بجن میں ہی بانگا ہے بانگا میں بجن ہے یا بجن میں ہی بانگا ہے بانگا میں بجن ہے یا بجن میں ہی بانگا ہے پنگر کمائیے گنگا میں نہائیے گنگا میں پنگے میں ہی گنگا ہے یا تو گنگا نانے سے ہی پنگے مل رہا ہے یا پنگے کرنے سے ہی گنگا نانے کا پھلپراب تو رہا ہے پنگر کمائیے تو گنگا میں نہائیے گنگا میں پنگے میں ہی گنگا ہے چارہ طرف پہرام انسان بنا سیتن دنگے میں آدمی یا آدمی میں دنگا ہے دنگے میں آدمی یا آدمی ہے دنگا ہے اب آپ لوگوں کی تعلیاں ان بیر پرسوں کے لیے ہونی چاہیے جو دیس کے لیے ہمارے دیس کے لیے چوبیسو گھنٹے تطور رہتے ہیں دنگے میں آدمی یا آدمی میں ہی دنگا ہے سیمہ میں رہتا ہے ہر کشت سہتا ہے ترنگے میں پھوجی یا پھر پھوجی میں ہی ترنگا ہے اب بھارت کا بیر کہے گا تو کیا کہے گا یہ انگنات پرسکار آیا ہے بار بار چلوڑوں میں نمان بندن ہے بنو بھئیہ ہر بار جنم ملے مجھے بھارت میں انتیم چاہاں سل رہی ہیں پھوجی گی پھر بھی انتیم مدکار کیا ہے اس کے بیر گتی پر آپ تونے سے پہلے ہر بار جنم ملے مجھے بھارت میں بھارت میں چین اور میرا دیس ہمیسا سرچت رہے ہمیسا سالیمتہ کے دائرے میں رہے ہمیسا منگل چار میرے دیس میں ہوتے رہے بھارت میں چین اور امن چاہتا ہوں اور وہ فوجی کہہ رہا ہے مجھ سے زیادہ گورب شالی کو ہی نہیں ہوگا کیوں میں تن پہ تیرنگے کا کپن چاہتا ہوں میں تن پہ تیرنگے کا کپن چاہتا ہوں میں تن پہ تیرنگے کا کپن چاہتا ہوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اندوگا کر کے ہر موسم میں پیٹ بھرتا ہے بھارت دیس کا کسان اور سرحد پر سیما کی سرکشہ کرتے ہوئے اپنے پرانوں کا بلدان دیتا ہے وہ بھی یہ کسان کا بیٹا نہ کسی ایم پی کے بیٹے کو آپ نے سرحد پر مرتے دیکھا ہوگا نہ کسی ایم ایلے کے بیٹے کو آپ نے ماتر ہوں میں کے لیے لڑتے دیکھا ہوگا سیما پر بھی چوبی سو ہنٹے تتمر رہنے کا مادنہ رکھتا ہے تو وہ بھی کسان کا خون ہے تو میرا کہنا ہے نجر نہیں پڑھنے دیں گے بھارت کی نجیر پہ پھوڑ دیں گے آنکھ جو اٹھے گی کس میر پہ چھے ہو کس میر کے لیے میرے ترام شاتھیوں نے بلدان دیا ہے تو کہنا ہے بھارت کی مٹی میں ہونا دپن چاہتا ہوں میں تن پہ ترنگے کا دپن چاہتا ہوں تن پہ ترنگے کا دپن چاہتا ہوں تن پہ ترنگے کا دپن چاہتا ہوں بہت بہت دنے بہت آئیے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا